اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح پر صدائے ہوئے کتے بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں حالیہ دور میں یہ ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کی نسل قریباً سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریا زی کے علاقے میں پائے جانے والے بھیڑیوں سے ملتی ہے بھیڑیے کی کئی زیلی اقسام بھی ہوتی ہیں جن میں عام کاکستی بھیڑیے اور کتبی بھیڑیے مشہور ہیں بھیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ محولیات اور عالمی ادارہ برائے تحفظ قدرتی واسائل کے جانب سے خطرے میں کرا دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اقسام جلدیاں بدیر کر ارض سے ختم ہو جائے گی بھیڑیے عام طور پر گروہوں کے شکل میں رہتے ہیں اور انہیں گروہ کہا جاتا ہے ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہی خواندان کے بھیڑیے ہوتی ہیں جن میں بھیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہیں ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بھیڑیے ہوتے ہیں گروہ کے سربراہ نر کو سائنسی اسطلاح میں الفہ نر یا نر اول اور مادہ کو الفہ مادہ یا مادہ اول کہا جاتا ہے ہر گروہ کے علاقے کا تعین بھو اور چیکھنے سے کیا جاتا ہے اور علاقے میں نئے حملے آوروں یا مداکلتکاروں کے خلاف شدید مضاہمت کی جاتی ہے چھوٹے بھیڑیوں کو سائنسی اسطلاح میں پلے کہا جاتا ہے اور مادہ ایک وقت میں پانچ یا چھے بچے کو جنم دیتی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کلو تاکہ ایسی معلومات ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ دی رہے ہیں اللہ حافظ